مرحیم السلام علیکم سرینٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ٹھیک ہوں گے بہت ہی بڑی خوشخبری والی یہ بات ہے گوڈ ڈیوز ہے تمام طرح سرینٹس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو سرینٹس میں آپ کو بتا دوں کافی زیادہ پیرنٹس جو ہیں موسی پیرنٹس پریشان تھے کہ اب ہمارے بچوں کا کیا ہوگا پتہ نہیں اگلی کلاس میں ہوگے نہیں ہوگیا تو افیشی نوٹیفکیشن جو عکومت نے جاری کیا ہے اس میں آگے نیسٹ کلاس میں پرموٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سرینٹس اور پیرنٹس کو آپ کو پریشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل برین اکڈیمی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل برین اکڈیمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایکھڑی بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ میں کوئی بھی ویڈیو اپلیڈ کر دو اس کا نوٹیفکیشن آپ تمام سٹوئنٹس تک پوائنٹس ہے کے سٹوئنٹس ویڈیو زیادہ لوگ نہ ہو تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ تمام طرف سٹوئنٹس کو یہ بتا دوں گورنمنٹ کی جتنے بھی سکولز ہیں یا پیف کے انڈر جو سکولز ہیں جو کلاس فائیو والے تو فائیو تو بورڈ کی کلاس تھی تو گورنڈ نے فائیو بورڈ جو ہے وہ کانسل کر دیا ختم کر دیا ہے تو فائیو بورڈ جو ہے اب ان کے اگر امتیانہ سکولز میں تیچرز نے لے لیا تھے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ نہیں لیے تو اب ان کو آگے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بغیرہ وہ سکولز میں جب بچے آئیں گے ان سے لیا جائے گا اور ان کو آگے پرموٹ کر دے جائے گا سکس کو بھی سیون کو بھی ٹھیک ہے سیونت کلاس تک جو بچوں کو آگے پرموٹ آگے دیم مึوں کر دیا جائے گا اور پریشانٹ پریشان نہ ہو اور اس کے بعد جو بچے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو آگے پرموٹ کار دیا جائے گا اور جو نائیوں تبare دوالے سوتڈ سے اب ان کے اور ٹیانتھ والوں کی بات کر لینے تیندھ جو ہمید کی بچے ہیں ان کے تو امتیانت ہو چکے ہیں اب انکی اگر بات کی جائے پریکٹیکال کی تو اور کویا تباروڈ کو کو جائیں گے ان کے لیے اپنے پریشانą نہیں ہونا فائیو اپریل تک ویکیشن ہے یکم جون تک جو ہے وہ ویسے بھی امتیانت پاسپونٹ کر دیا گئے ہیں اور بات کر لیتے ہیں نائن کلاس جو بورڈ والے ہیں اور ایلامیک وال اپن یونیورسٹی والے جو سٹوئنٹس ہیں ان کے دو دو تین تین یا ایک ایک امتیانت کسی یونیورسٹی کا کسی کا ایک امتیانت ہوئے ملکہ ایک پیپر ایک پچہ اس نے دیا ہے امتیانت کے اندر کسی نے دو دے دی ہیں کسی نے تین دے دی ہیں بورڈ وقت کا بھی ایسا ہی کچھ ہے تو اب ان کے جو جو پیپر ہو گئے وہ انہوں نے دوبارہ نہیں دینے اب انہوں نے کیا کرنے آگے آگے جو ہے دوبارہ امتیانت جو ہوں گے وہ انہوں نے دینے ہیں امتیانت آگے والے انہوں نے دینے ہیں جتنے ان کے پیپر رہتے ہیں وہ انہوں نے پیپر دینے ہیں اور یہ نہیں کہ جو پیپر ہو گئے ہیں وہ بھی دوبارہ دینے پڑیں گے وہ پیپر انہوں نے دوبارہ نہیں دینے اور اس کے بعد ان کے پروپر پیپر ہوں گے ان کے لیے ڈیر شیٹ میں تھوڑا سا وہ ابھی انانس نہیں ہوا وہ یکم جون تک ڈیر شیٹ انانس ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی میں بتا دوں جو زیادہ ایپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ والی کافی زیادہ سٹوڈنٹس موصلی یہ پریشان ہوں گے کہ کیا اب ہمارے جو نیو امتیان ہوں گے اس میں کتنی ویکیشن ہوں گی تو ویکیشن کے اگر بات کریں تو پہلے یہ تھا کہ آج پیپر صبح چھوٹی پر صبح پیپر تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ویکیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو بس آپ کے مستوصل پیپر ہو جائیں گے اور آپ کو پریشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب سٹڈی پر فوکس کریں ٹائمز آیا نہ کریں ویسٹ نہ کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں اب یونیورسٹی کے موصلی ایف اے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی امتیانت ایسے ہی چال رہے تھے جتنی ہو گئے وہ آگے ان کے ہوں گے اور بی اے والوں کے تو ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئے تھے یونیورسٹی نے ڈیٹ شیٹ بھی آنانس نہیں کی تھی تو یکم جون تک کوئی بھی ڈیٹ شیٹ کوئی بھی جاری نہیں ہوگا تو آپ نے کوئی بھی آپ کا کوئی لیول ہے یکم جون تک آپ چھپ چھپ بیٹھ جائیں اپنی سٹڈی کی تیاری کریں سٹڈی پر فوکس کریں سٹڈی کو ٹائم دیں اور یہ نہیں کہ آج پیپر کل پیپر یہ وہ آپ نے ایسا نہیں سوچنا دل لگا کر منٹ کریں آپ کے یکم جون تک آپ کسی کے بھی پیپر نہیں ہوں گے جن کلاسز کو پرموٹ کرنے کا کہا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے صرف وہی کلاسیں آگے پرموٹ ہوں گی باقی کوئی بھی کلاس پرموٹ نہیں کی جائے گی ان کے امتیانت ہوں گے جتنے پیپر ہو گئے وہ ہوں گے جو رہتے وہ ہوں گے جن کلاسز کے ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئے تھے وہ یکم جون کے بعد نوٹفکیشن جاری ہوگا اس کے مطابق پھر وہ سارا آگے کام ہوگا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگے ہوگی تو اچھے ایک لاس میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں بہت ہی وڈر لے ہو سکتا ہے کہ فائیو اپریل کو یونیورسٹی کو ایک نوٹفکیشن جاری کر دے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو میں سے ٹونٹی پرسنٹ چانس ہیں لیکن جو ہے یکم جون تک تو امتیانت آپ کے پوسپون ہی ہیں امید ہے آپ کو اچھی طرح سے میری ہر ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی تو نماز ضرور پڑھے پانچ وقت کی نماز ادا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں توبہ کریں کہ آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوں اور یہ وہ بات جو فیلی ہوئی یہ ختم ہو جائے جڑ سے ختم ہو جائے تو سوڑنٹس امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس و واشنگ ہوگی اللہ حافیز بیسٹ افلک